یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشنے میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت پاک صلوات اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہب جادی تھی وہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عطبہ کے نکاہ میں تھی جب حضرت پاک صلوات اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو ابو لہب کے حکم پر عطبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا ان سے ایک لڑکا عبداللہ پیدا ہوئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ حضرت کر گئی حضرت کے وقت حضرت پاک صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد عثمان اس امت میں پہلے سخت ہیں جنہوں نے بیوی کے ساتھ حضرت فرمائے کچھ عرشے کے بعد دونوں حبشہ سے مکہ آئے اور پھر حضرت کر کے مدینہ آگئے گجوے بدرک کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے اس لئے حضرت پاک صلوات اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تمادداری کے لئے روک دیا اور اسی بیماری میں سن دو ہیجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال وفات ہو گیا جنگ بدر میں شرکت کی وجہ سے حضرت پاک صلوات اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازے میں شریک نہ ہو سکے اور وہ جنت البقی میں مدفون ہوئی اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا انتظام ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے جیسے ہوا پانی وغیرہ اگر ہم کھائیں اگر ہم کھائے جانے والے جانوروں میں سے بکرے پر گور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں روزان اللہ خو کی تعداد میں اور بکرہ عیر کے دنوں میں عربوں کی تعداد میں زباہ کی جاتے ہیں لیکن کبھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ بکروں کی نسل میں کمی ہو گئے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں میں برکت عطا کرتا ہے سبحان اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی سورا کی تعداد فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے بعض آدمی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی کتاب بخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار پنچوتے روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فائدہ سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واضیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی آیادت کرتے اور جنازے میں شرک ہوتے اور غلام کی دعوت قبول فرماتے کتاب مصدرک للحاکم حدیث نمبر چار جاتے ہیں شورت تہوں تے روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل شوری یاسین ہے اور جو شخص شوری یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے کتاب ترمزی صریف حدیث نمبر دوہجار آرشتو ستیاں سے روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپا کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے تو قیامت کے دن ایسے سخص کے کان میں شیشہ پگلا کر ڈالا جائے گا کتاب ترمزی صریف حدیث نمبر ایک حجار ساتھ سو ایک آمہ روایت کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہشات سے گافل بے پروہ ہو جائے گا اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذت بیکار ہو جائے گی اور جو شخص دنیا میں زہد دنیا سے بے رغبتی اکتیار کرے گا اس پر مصیبت آسان ہو جائے گی کتاب شعب العیمان حدیث نمبر دس ہجار دو سو انیش روایت حضرت مولا علی قرم اللہ وزول کریم قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان جنتیوں کے بندن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا اہل جنت سے کہا جائے گا یہ سب نعمت تمہارے آمال کا بدلہ ہے اور تمہاری دنیا کوشش قبول ہو گئے قرآن پاک سور دہر آیت نمبر اکیس اور بائیس ایک مطبع حضرت زبریل علی 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 رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اے محمد یا رسول اللہ کیا آپ کو تخلیف ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں تو زبرال عمین علی 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 نے کہا کہ یہ دعا پڑھئے بسم اللہ ارکی کا من کل شعین یعزی کا من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ ارکی کا واللہ یشفی کا ترجمہ اللہ کے نام سے جھارتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تخلیف دے خواہ کسی جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی ہو اللہ کے نام سے جھارتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے کتاب تیرمزی صریف حدیث نمبر نوست و موطغ روایت حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی یعنی کسی کو دم کرنا ہو تو یہ آیت پڑھا کرے اول آخر بسم اللہ قلب درود کے ساتھ تو انشاء اللہ تعالی شفا ہوگی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو قرآن پاک سورة توبہ آیت نمبر ایک سو انیس جزا اللہ ونسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ